السلام علیکم ایویوان ایوپ آپ جانتے ہیں جب آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے رمضان ہمارے رامدان ہمارے رامدان اور ہمارے رامدان سبحان اللہ یہاں پرت میں بارش ہو رہی ہے کل سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور میں نے سوچا کہ میں ایک ایک سار ریمائنڈر آج آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے تو میں ایک فرائیڈے کے حوالے سے زائرہ سنت جو کہ مسنون عمل ہے فرائیڈے کو سرکاف کی ریسیٹیشن کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسرچر دودھ پاک پڑھنا انشاءاللہ اور پھر روزے کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا سبحان اللہ تو یہاں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جب ہم افتار کا ٹائم آتا ہے ہمارے سامنے اللہ کی بہت سی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں کھانے کے لیے اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا روزہ گزروا دیا اور اب ہم افتار کریں گے تو یہ تو ایک خوشی ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے ایک دوسری خوشی جو اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ہمیں اور ایک بلکہ حدیثِ قدسی بھی میں یہاں پہ آپ کسا شیئر کروں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نیکیوں کا ایک ڈیفرنٹ ایک سٹینڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا جو ریوارڈ ہے وہ کم از کم دس گنا ٹین ٹائمز ملتا ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ کر لیں تو سیون ہنڈرڈ ٹائمز ملتا ہے یعنی سات سو گنا تک آپ کو ریوارڈ ملے گا آپ کی نیکیوں کا لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس سٹینڈرڈ سے بلکل الگ کر دیا ہے اور کیا فرمایا کہ قیامت والے دن جو روزے کی جو ریوارڈ ہے وہ سپیشل ریوارڈ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے یعنی اب اس کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے وہ کتنا ریوارڈ دینا چاہیں تو سبحان اللہ ایک نارمل نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کا جو ایک سٹینڈرڈ کیا ہے کہ کم از کم دس گنا یا زیادہ سے آپ کو سات سو گنا سواب ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹا کر روزے کا سواب جتنا چاہے اللہ دینا چاہیں وہ ہمیں قیامت والے دن خود اس کا ریوارڈ دیں گے تو یہ بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے کہ سبحان اللہ روزہ اتنا خاص اس کی اہمیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے تہاشا ریوارڈ دیں ہمارے ان روزوں کا تو یہ تو حدیث تھی اور آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہم سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہی صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ اس کو لے کے چلیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں اس کے سبق گزاریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ایک بلسٹ کلام ہے اس کی برکات ہیں آپ کی زندگی میں جب بھی آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ بلیسنگز آپ کو دکھاتے ہیں زندگی آپ کی برکتوں سے بھر جاتی ہے تو صرف رمضان میں نہیں انشاءاللہ اسے آگے بھی continue کرنا ہے اور ظاہر ہے ہم قرآن پڑھیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ریورڈ کیا ہے جو ہم وقت گزارتے ہیں قرآن کے ساتھ تو سب سے پہلے تو ترمزی کی حدیث ہے حسن حدیث ہے یہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کی ایک حرف سے یعنی ایک جو لیٹر ہے قرآن کا اس سے آپ کو تین فول ریورڈ ملتا ہے یعنی اللہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیٹر جو آپ قرآن کا پڑھتے ہیں جیسے علیف دین لام دین میم یہ تھری لیٹرز ہیں اور اس پہ آپ کو تھرٹی جو ہیں وہ نیکیا مل رہی ہیں یعنی کہ ہر لیٹر پہ آپ کو ٹین فور ریورڈ مل رہا ہے سبحان اللہ تو آپ سوچیں کہ آپ جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے ہر ایک ایک لیٹر پہ آپ کو دس دس نیکیا مل رہی ہیں اور جتنی آپ نے لیٹر پڑھے اس کے کارڈنگ لی آپ کو اس دن کا ریورڈ ملے گا پھر ایک اور ترمزی کی حدیث ہے پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the one who was devoted to the قرآن will be told on the day of resurrection recite and ascend in ranks as you used to recite when you were in the world your rank will be at the last ayah you recite اب سبحان اللہ یہاں پہ جو ورڈ ascend ہوا ہے ascend in ranks اس پہ کیا مطلب ہے کہ to rise in ranks in the jannah یعنی جنہ میں آپ کے درجات بڑھتے جائیں گے تو جتنا زیادہ اب یہ ظاہر ہے جو لوگ میمرائز کرتے ہیں قرآن کو اس کے حوالے سے بھی ہے کہ جتنا آپ قرآن کو میمرائز کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں اور جتنی اس کی clear آپ presentation کرتے ہیں تو اتنا ہی status آپ کا بڑھتا جاتا ہے اس کی blessings آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات تمہارے بڑھتے جائیں گے جتنا جتنا آپ قرآن آپ کو یاد ہوگا اتنے اتنے آپ کے درجات پڑھتے جائیں گے تو یہ بھی ایک ہم سب کے لئے reminder کہ اس رمضان ہم سب کو جتنی صورتیں یاد ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی intention بنائیں کہ ہم اس رمضان کچھ اور صورتیں بھی یاد کریں گے تاکہ ہم رمضان کے بعد اپنی نمازوں میں ان صورتوں کو لا سکیں اگر ہماری بہت عرصے سے ایک گنی چونی صورتیں ہی ہیں ہماری نمازوں میں اور ہم اس سے زیادہ نہیں memorize کر رہے تو this is the best month جس میں ہم قرآن کو بہت اچھی سے memorize بھی کر سکتے ہیں ایک environment ہوتی ہے ایک محول ہوتا ہے انسان روزہ رکھا ہوتا ہے تو ایک قرآن کے ساتھ ایک attachment بھی ہوتی ہے تو آپ کے لئے ایک بہت بہترین یہ opportunity ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنی کچھ صورتیں جو ہیں اور memorize کر لیں تاکہ ایک تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا reward کیا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ جب اپنی نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو نئی نئی صورتیں جب نماز میں آپ کو recitation کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر نماز میں خشوب بھی بڑھ جاتا ہے concentration بڑھ جاتی ہے تو یہ کچھ reminders تھے i hope کہ آپ کے beneficial رہوں گے بس آج کے لئے اتنی ہے i will see you with another reminder till then thank you for yourself